اسلام علیکم ایبریوائن کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا جی آج کا جو ہے نا میں نے ولوگ اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ میں نے ایک بہت ہی اچھی ریسپی تھی میرے پاس میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتی ہوں اگر ولوگ میں اس کو جو ہے ایڈ کروں گی تو بلوگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اچھا یہ ریسپی ایسی ہے کہ آپ نے اس کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا کہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے کیونکہ جو میری بہنیں گھر بیٹھی جو ہے کوئی کام کرنا سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں مطلب گھر بیٹھے ہم کوئی کام کر لیں ہمیں باہر بھی نہ نکلنا پڑے تو بہت ہی ریزنیبل پرائز میں یہ ریسپی جو ہے بن کے ریڈی ہو جائے گی اور جو ہے اس کی اس ٹائپ پر باہر جو پرائز ہے وہ 400 ہے اور اگر آپ گھر پر مناتے ہو تقریبا 135 میں 140 میں یہ کیک بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ میں بتاؤں کہ بہت سارے کیک بہت ساری ریسپی ہوتی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ڈلتی ہیں اور بڑا بنانا لمبا چوڑا کام ہی یہاں پہ یہ میں بتاؤں کہ یہ 7 منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اور بہت ٹیسٹی اور بہت اچھا ایک گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو ہے ریسپی 100% بہت ہی اچھی ہے تو جی چھوٹے شہروں میں تقریبا جو ہے میں دیکھا کہ کیک پیزا اس طرح کی جو چیزیں کچھ اچھی خاص اچھی نہیں ملتی تو اگر آپ پہنے جو ہے گھر سے بنا کے سیل کریں گی تو آپ کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے اور ویسے بھی ضروری نہیں اگر آپ سیل نہیں کرنا چاہتی تو گھر میں اپنے بچوں کے لیے بنائیں اسکول میں لنچ باکس میں ان کو دے دیں اگر آپ کسی کے گھر چاہتی ہیں تو بنا کے لے جائیں تو اس طرح سے بھی اس کا جو ہے مطلب بزار کے ساتھ سے آپ کو بہت ہی سستہ بڑھ جائے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ میں اوون میں نہیں بنا رہی آپ نے ایک پتیلہ جو ہے لے کے چھلے پہ گرم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے میڈیم آج پہ سب سے پہلے آپ نے وہ رکھ دیا پھر آپ نے کوئی بھی کیک کے لیے موڈ لینا ہے اس کو جو ہے گریس کر کے بٹر پیپر لگا لینا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے آپ کوئی بھی گھر پہ کاغذ افار کچھ بھی ہے وہ نیچے لگا دیں ان دونوں چیزوں کو آپ نے ریڈی کر کے رکھ لینا ہے پتیلہ گرم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے پھر آتے ہیں اپنی ریسپی کے طرح یہاں پہ ہم نے لینے ہے چار انڈے انڈوں کو جو ہے ہم نے تین منٹ کے لیے بیٹ کرنا ہے سات منٹ کی ٹوٹل یہ ریسپی ہے اچھا تین منٹ ہم نے انڈوں کو جو ہے بیٹ کرنا ہے ٹائمر آپ نے لگا لینا ہے کیونکہ میں نے بھی ساتھ ٹائمر لگا لیا تھا تو زیادہ آسانی ہو چاہتی ہے اور ٹائم کا جو ہے پتہ چلتا رہتا ہے دوسرا یہ کہ برطن آپ نے کوئی کھلا اور گہرا برطن لینا ہے میں نے یہاں پہ برطن چھوٹا لے لیا تھا لیکن خیر میں یوسٹو ہوں میں بناتی رہتی ہوں تو مجھے مشکل نہیں لگا پر یہ کہ یہاں سے انڈا جو ہے نا اوڑا ہا تھا چھوڑے برطن کی وجہ سے آپ نے برطن جو ہے ذرا بڑا اور کھلا برطن لینا ہے انڈو کو جو ہے آپ نے بیٹ کرتے جانا ہے یہاں پہ میں نے سکپ نہیں کی تھی میں نے یہی جو ہے تھوڑے سے فارورٹ پہ لگا دیا تھا لیکن جو ہے میں نے پوری تین میٹ کی ویڈیو بنائی تھی تاکہ جو ہے میں آپ کو جو ہے کمپلیٹ ویڈیو اچھے طریقے سے جو ہے سمجھا سکوں بتا سکوں اچھا یہ میں کہتی ہوں یہ کوئی دس سال سے بچی لے کے نہ سب بنا سکتے ہیں کیونکہ اتنی آسان یہ ریسپی ہے اور بہت کم سی چیزیں جیسے بہت سارے کیک پن تھے ان میں بٹر ایڈ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ اس میں ایسا کچھ بھی ایڈ نہیں ہوگا بس چار چیزیں ٹوٹلی آپ کے پاس ہونے چاہیے اور کیک پن کے ریڈی ہو جائے گا اور یہ چار چیزیں جو ہیں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں یہاں بے جی انڈے جو ہیں وہ بیٹ ہو رہے ہیں اچھا انڈے جب تین منٹ بیٹ ہوں گے وہ اس طرح کے ایک فلفی سا فوم میں آ جائیں گے دیکھیں انڈے کتنے سے تھے اتنے یہ پھول گئے کہ یہ پورے باؤل میں فل ہو گئے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے تین منٹ اس کو کر کے پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے پھر آپ نے لے لینا ہے ونیلا ایسنس اس کے جو ہے پانچ سے چھے ڈاپس جو ہے آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ جی دیکھیں میں آپ کو ڈیٹیل سے اس لیے دکھا رہی ہوں آپ اچھی طرح سمجھ سکیں دیکھ سکیں کیونکہ جو چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کو اسی طرح سے ڈیٹیل میں بتایا جائے تو سمجھ آتی ہیں تو خیر جی یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے ڈاپس ونیلا ایسنس کے ڈال دی ہے اور پھر ایک منٹ کے لیے ہم نے بیٹ کرنا ہے تین منٹ ہم نے پہلے بیٹ کیا ایک منٹ ونیلا ایسنس ڈالنے کے بعد آپ نے بیٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک کپ آپ نے چینی لے لینی ہے اس کو آپ نے پیس لینا ہے پاودر فارم میں آ جائے گی پھر آپ نے چینی اس میں ایڈ کی تیس سیکنڈ کے لیے آپ کو وہ مکس کی اچھی طرح اچھا ہو گیا وہ ریڈی ہو گیا چینی اور انڈے منیلا ایسنس ڈال کے پھر ہم نے کیا کرنا ہے ایک کپ جو ہے نا میدہ لے لینا ہے آپ کی میجرمنٹ جو ہے نا وہ صحیح ہونی چاہیے آپ نے ہر چیز ناپ طول کے اچھی مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز اتنی رال دی اتنی رال دی جتنی میں نے بتائی ہے ایک کپ کے لیے اپنے اتنی ہی لینی ہے ایک کپ آپ نے میدہ لے لیا یہاں پہ ہافٹی سپن بیکنگ پاودر لے لیا اچھا اس کو چھاننا بہت ضروری ہے اس سے جو ہے نا ایک جو کک جو ہے مطلب پھولا ہوا بنتا ہے اگر آپ اس کو نہ کریں تو پھر بیٹھا بیٹھا سا بنتا ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے میدے کو چھان کے پھر ہم نے اس میں لیا ہاف کپ جو ہے آئل کوکنگ آئل جو بھی گھر میں آپ یوز کرتی ہیں وہ لے لیں اس میں میں نے جو ہے اس مکسر میں جو ہے انڈے جو ہے میں نے بیٹھ کے تھے منیلہ ایسنس ڈالا تھا پھر میں نے اس میں چینی ڈال دی اب میں نے ہاف کپ آئل کا ڈال کے اس کو تیس سیکنڈ کے لیے پھر بیٹھ کر لیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہوگا ٹوٹل جو ہے پانچ منٹ پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو میدہ اور آپ نے بیکنگ سوڈا بیکنگ پاؤڈر جو ڈال کے مکسر بنایا تھا وہ اس میں ہاف ایٹ کر دینا ہے پہلے آپ نے بیٹھ نہیں چلانا ویسے مکس کر لینا نیٹو جو ہے میدہ سارا اڑتا ہے اور پھر اسی طرح سے ہاف بھی ڈال دینا ہے تقریبا جو ہے اس میں جو ہے آپ کو لگے گا ایک سے ڈیرڈ منٹ مکس کرنے کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو اچھا دیکھیں جی سات منٹ ٹوٹل آپ کے جو ہے نا یہ لگیں گے باقی تو بیکنگ ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کی کوئی محنت نہیں ہے آپ نے ایک مرتبہ رکھ دیا تو وہ بیک خود ہی ہوتا رہتا ہے تو بس جی یہ بہت ہی آسان ریسپی تھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کیونکہ جی اب یہ جو ہے باہر سے یہ والا سائز جو ہے نا کیک چارسو کا ہو گیا ہے گھر میں ہم بنائیں گے تو ون تھرٹی فائی روپیس یا حد ون فورٹی روپیس میں جو ہے یہ کیک بن کے ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ جی بیٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اس طرح سے چمچ کے ساتھ ایک سائیڈ کو گھمانا ہے مطلب اُلٹی سائیڈ اور سیدھی سائیڈ نہیں کرنی مطلب جس شیپ میں میں گھماری ہوں اسی شیپ میں آپ نے بھی اسی طرح سے چار سے پانچ مٹو اس کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پھر جو ہم نے اس کا مولڈ تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس میں یہ سارا جو ہے آپ نے مکسر ڈال دینا ہے دیکھیں کتنا جھٹ پر جو ہے کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا یہ تو ویڈیو تھی تو آپ کو شاید کچھ لمبی لگی ہو لیکن آپ خود بنائیں گے تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا فوراں سے جو ہے جھٹ پر ریڈی ہو جاتا ہے کوئی مہمان ہی ہے جو آپ کو گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا پہلے بتاتا ہے کہ ہم نے آنا ہے تو آپ یہ تب بھی گھر پر بہت آرام سے بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر کی جو خود سے بنیوی چیز کی ایک بات ہی الگ ہوتی ہے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اگر آپ خود سے گھر پر اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں میں نے جب کیک بنایا رات کو میرے انہوں دو ہی آئے تھے تو وہ اتنا انہوں نے پسند کرتے ہیں اپنی شیٹ مجھے کہے بہت زیادہ اچھا بنا ہوا ہے تو خیر جی یہاں پہ میں نے دیکھشے کو پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا اس کو گرم کر لیا تھا میڈیم آنچ پہ اور پھر اس کے اندر وہ مولڈ رکھ کے سٹینڈ رکھنا ہے سٹینڈ کے اوپر آپ نے وہ کیک والا مولڈ رکھ کے اس کو اچھی طرح سے کور کر دینا ہے میں نے اوپر دسترخان مطبع کپڑا بھی ڈال دیا اس کے پر ایک وزن بھی رکھ دیا تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ آئے اس کو میڈیم آنچ پہ آپ نے 45 منٹ کے لیے بنانا ہے اچھا اس کے بعد میں ایک بات بتاؤں میں نے یہاں پہ 35 منٹ کے بعد چیک کیا تھا لیکن ابھی ٹائم تھا 10 سے 15 منٹ کا تو پھر میں نے اس کو دوبارہ کور کر دیا تھا وہ ہی 45-50 منٹ لگ جاتے ہیں آپ نے درمیان میں 35-40 منٹ کے بعد آپ نے دیکھ لینا اگر آپ کا ریڈی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ تھوڑا سا ٹائم اس کو اور دے دیں اچھا یہاں پہ میں بتاؤں کہ کیک پل کو ریڈی ہو چکا ہے میں نے اس کے اندر سٹک بھی مار کے دیکھ لی تھی تو اس طرح سے آپ نے سٹک لینا ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک ماجس کی تیلی لے لیں چھوڑی کی نوک سے آپ اس کو چیک کر لیں چمچ مار کے دیکھ لیں جو اس کی بیک سائیڈ ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر آپ کی یہ جو ہیر اسٹک صاف آئیے تو آپ کا کیک بلکل ریڈی ہے اچھا یہاں پہ میں بتاؤں کہ اگر آپ اس کے اوپر سے بھی ذرا اور براؤن کلر چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے توا اس طرح سے گرم کر لینا ہے دوسرے چولے پہ اس طرح سے الٹا کر کے توا اپنے چولے پہ رکھ دینا ہے جب توا اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو آپ نے یہ توا اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دینا ہے تو توا کے سیکھ سے اس کیک کے اوپر کلر آ جائے گا اچھا میں نے ہلکا سا توا گرم کیا تھا مجھے کوئی کلر کی ضرورت نہیں تھی لیکن کافی لوگوں کو کلر زیادہ دارک اوپر پسند ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ ٹرک بتا رہی ہوں کیونکہ آپ اس طرح سے کیک کے اوپر کلر دے سکتے ہیں تو کیک دیکھئے جی بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ کیک بہت گرم تھا میں گرم گرم ہی نکال رہی تھی کیونکہ گیس کا مسئلہ ہے تو اس لیے کچھ بھی بنانا ہونا تو یہی ویٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیز کا کہ گیس آئے تو پھر کوئی بھی جیسے چیز بنانی ہو یہی ہوتا ہے کہ گیس آئے تو پھر ہی ہم بنائیں گیس کا آج کل بہت زیادہ پرابلم ہوا ہے تو اس ٹائم پہ گیس آئی تھی اور بچوں کے سونے کا ٹائم بھی تھا رات کو تو مجھے یہ تھا کہ میں نے پھر بنا لیا تھا مجھے یہ تھا کہ گرم گرم جو ہے میں کاٹنا ہوں کیونکہ میرا جو ہے ویڈیو بنانے والا سٹینڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے تو پھر میں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ آپ کیمرہ پکڑیں اور میں فٹا فٹ سے جو ہے نا کیک جو ہے مولد میں سے نکال لیتی ہوں اور اس لئے میں نے گرم گرم کیا ویسے آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ اس کو تھنڈا کر کے پھر آپ نے جو ہے اس کو کاتنا ہے کیک ہمیشہ جو ہے تھنڈا کر کے کاتا جاتا ہے اگر آپ گرم گرم کیک کاتیں گے تو یہ ٹوٹنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے بہت چانسز ہوتے ہیں ٹوٹنے کے لیکن شکر ہے کہ میرا کیک بچ گیا تھا میرا ٹوٹا نہیں تھا اور اتنا گرم تھا کہ مجھ سے پکڑا بھی نہیں جا رہا تھا تو میں یہ ہے کہ بچوں کا بس میرا ایکزیک ٹائم ہوتا ہے تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر سو جائیں میں اپنے کاموں میں لگ کے پھر میں یہ نہیں کہتی چلو کوئی بات نہیں میرا کام ہو رہا تو وہ لیٹ سو جائیں میں پھر جو ہے نا ان کے ایکزیک ٹائم پر ان کو لٹا دیتی ہوں تو خیر جی یہاں پر جو ہے کیک جو ہے میں اس کے اوپر سے یہ ہم نے بٹر پیپر لگایا تھا یہ اتار لیا تھا کیک کا کلر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا اور کتنا سوفٹ اور کتنا اچھا یہ اتنی اچھی ریسپی ہے نا مطلب اگر آپ کسی کو اگر یہ سرف کریں کوئی کھائے تو آپ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اپنے گھر پر بنایا ہوئے پیسکٹیس اتنا اچھا اور بلکل جیسے بزار کو ہوتا ہے ویسے ہی ہے لیکن یہ ہے کہ پرائز کا بہت فرق ہے آپ اس کو مطلب جیسے بہت ساری لیڈیز جویں اس کو گھر پر بنا کر سیل کرتی ہیں تو میں نے کہا چلنج میں آپ لوگوں سے بھی یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں ہو سکتا ہے کسی کے کام ہی آجائے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر آنگی ایک اچھے ویلوگ کے ساتھ جب تک کے لئے